بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیا سٹوڈنٹس ہم میتھے میڈیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر فائیو ڈیٹرمننٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز فائیو پوائنٹ ون کے قویسشنز سالتے رہے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے جو قویسشنز آ رہے ہیں یہ اگزیمنیشن پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہیں تو ان کو ذرا پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے یہ والا قویسشن انتہائی ایزی ہے لیکن بہت دفعہ یہ پیپرز میں آ چکا ہے تو آئیے پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ والا ڈیٹرمننٹ جو ہے یہ کس کے برابر ہے ایکس پلس 3 اے انٹو ایکس مائنس اے کا کیوپ پہلی رو میں ایکس اے اے آتا ہے دوسری میں اے ایکس اے اے تیسری رو میں اے اے ایکس پھر تین دفعہ اے اور دین ایکس ٹیکنیک جو میں نے آپ کو اس کی بتائی تھی ٹیکنیک اس کی یہ تھی کہ آپ نے رائٹ ہنڈ سائیڈ کو مد نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے رائٹ ہنڈ سائیڈ میں جو فیکٹر دیئے ہوئے ہیں یہ بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ ایکس پلس 3 اے بنانے کی کوشش کریں یا ایکس مائنس اے بنانے کی کوشش کریں دونوں بن سکتے ہیں اگر اس کو پکڑ کر میں اس میں سے بھی سپٹیکٹ کر دوں اس میں سے بھی اور اس میں سے بھی تو یہاں پہ 0 آ جائے گا یہاں پہ 0 آ جائے گا اگر ایکس مائنس اے بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کولم نمبر 4 کو پکڑ کر کولم نمبر 1 2 اور 3 میں سے سبٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ والا فیکٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے x پلس 3 ہے یعنی آپ کو 3A چاہیے تو ایک دو تین اگر تینوں کو جمع کر دیا جائے تو 3A آجاتا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ کولم نمبر 1 کولم نمبر 4 کولم نمبر 3 اور 2 ان تینوں کولمز کو پکڑ کر پہلے والے کولم میں ایڈ کر دیں اس طریقے سے ہمیں یہ والا فیکٹر حاصل ہوگا تو آئیے سنٹینس لکھتے ہیں ایڈنگ c2 c3 c4 in c1 what you will get you will get x پلس a پلس a اگر ایڈ ان تینوں کو پکڑ کر اس میں ایڈ کر دیا a پلس اس کو اس میں ایڈ کروں گا تو x آئے گا پلس اس کو ایڈ کروں گا تو a آئے گا پلس اس کو ایڈ کروں گا تو a آئے گا اب تیسے کولم میں کیا آئے گا یہاں پہ دیکھیں تیسری رو میں سوری اے پلس اے ایکس کو ایڈ کیا ایکس آگیا پلس یہ والا اے اس کے بعد فورتھ رو میں آگیا اے پھر اس والے اے کو ایڈ کر دیا پھر اس والے اے کو ایڈ کیا پلس ایکس جبکہ باقی کولمز جو ہیں وہ ایڈ 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 ہی رہیں گے اے 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 یہاں پہ ایکس اے انٹو اے 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 ایکس اے 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 اور ایکس رائٹ رائٹ ایپسولوٹلی رائٹ اب دیکھیں جی ذرا پہلے کولم میں کیا آگیا اے پلس اے پلس اے ایکس پلس 3 اے یہ بھی دو اے ٹھوکے اور یہ کی یہاں پہ بھی ایکس پلس 3 اے آئے گا یہاں پہ بھی ایکس پلس 3 اے اور یہاں پہ بھی ایکس پلس 3 اے تو یہ آگیا لیفٹ اینڈ سائٹ ہماری کس کے برابر آگئی ایکس پلس 3 اے ایکس پلس 3 اے ایکس پلس 3 اے یہ ہمارا آگیا پہلا کولم دوسرے کولم میں آجے گا اے ایکس اے اینڈ اے تیسرے کولم میں اے اے ایکس اینڈ اے چوتھے کولم میں اے 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 نوو جنتلو میں minister کہ کہ x plus 3a column number 1 سے common نظر آ رہا ہے تو write down this sentence taking x plus 3a common from c1 what you will get یہاں پہ کر کے لکھ دیتے ہیں x plus 3a میں نے common نکالا determinant کے اندر آ گیا 1 1 1 1 ٹھیک 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 a x a a a a x a a a a a event x ٹھیک ہو گیا جی اب جب ایک ٹکنیک کا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب simplification simplification کرتے کرتے آپ کو کسی ایک column میں one 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 نظر آجے یا کسی ایک رو میں one 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 نظر آجے تو آپ نے ایک کو پکڑ کر باقیوں میں اسے سبٹیک کر دینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا یہاں پہ zero zero آجیں گے جب zero zero آجیں گے تو expand کرنے میں آسانی ہوگی اگلا step میں کروں گا subtracting subtracting r1 from r2 r3 r4 تو یہ آگیا x plus 3a 1 a a and a اس کو اس میں سے minus کریں گے 1 minus 1 answer is zero اس کو اس میں سے minus کریں گے x minus a a minus a zero a minus a zero one میں سے one نکالا zero a میں سے a نکالا zero a میں سے x میں سے a نکالا تو یہاں پہ آگیا x minus a zero one minus one یہاں پہ بھی zero آگیا a minus a یہاں پہ بھی zero آگیا a میں سے a نکالا zero x minus a اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ zero ہیں column number one one یہاں پہ zero کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے ہم اس کو کہاں سے expand کریں گے expand from r one expand from sorry row one کہہ رہا ہوں column number one سے تو one یہ آگیا x plus three x plus three one into یہ والا column ختم یہ والی row ختم آپ کے پاس آگیا x minus a zero 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 x minus a zero 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 x minus a اچھا اب جب اس کے بعد آگے کیا آگا minus zero into یہ row ختم یہ column ختم تو وہ zero ہو جائے گا پھر plus zero into یہ column ختم یہ row ختم وہ بھی zero ہو جائے گا پھر plus zero into یہ row ختم یہ column ختم تو اس کے جو باقی تین determinant آئیں گے جب expand کریں گے تو وہ zero ہو جائیں گے تو اس لیے ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آگے مزید کیا کریں گے آگے مزید ہم اس کو پھر دوبارہ expand کرتے ہیں x minus a zero اس کو اگر آپ چاہیں تو column 1 سے expand کر لیں یا row 1 سے expand کر لیں expand from row 1 تو what you will get x plus 3a بڑی بریکٹ شروع ہوتی ہے x minus a x into یہ column ختم یہ row ختم یہ اس سے multiply ہوگا x minus a ka square minus 0 ka square آجے گا تو یہ آگیا x minus a ka square minus 0 zero ڈیو 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 ٹھیک 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 یہ step میں تھوڑی سی گڑ بڑ اس کو لکھنے آگا تھوڑا different style ہوگا یہاں پہ میں لکھوں گا x minus a x minus a square minus 0 right اب یہ دیکھیں جب یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا x plus 3 a یہ x minus a square ہے اور x minus a تو مل کے کتنا آجے گا x minus a q اور یہ کیا ہے یہ ہے جی آپ کی right hand side اس کے ساتھ ہی یہ جو question number 11 ہے اس کا solution complete question number 12 اگر آپ left hand side کو غور سے دیکھیں تو اس میں one 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 نظر آرہا ہے آپ کو دوسری وہ لوگ میں alpha beta gamma اور beta gamma alpha alpha beta ہم نے اس کے برابر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تب ہی آیا گا اگر اس کو اس میں سے minus کریں گے تو جو technique میں نے آپ بتائی ہے وہ کیا بتائی تھی کہ اگر آپ کو one 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 نظر آرہا ہو تو آپ نے ایک کو پکڑ کر باقیوں میں سے سبٹیکٹ کر دینا ہے مثلا یہ دیکھیں یہاں پہ one نظر آرہا ہے اس کو اس میں سے minus کریں گے تو یہاں پہ zero آجے گا جب زیادہ zero آجیں گے تو determinant کو expand کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے تو چونکہ one 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 نظر آرہا ہے تو اس لئے c2 c3 what you will get gentleman پہلا کولم تو اب کی بار as it is رہے گا جب اس کو اس میں سے منس کروں گا تو one minus one zero اس کو اس میں سے منس کروں گا تو بیٹا منس الف آئے گا اس کو اس میں سے منس کروں گا تو گیمہ الف منس بیٹا گیمہ پھر کو اس میں سے منس کروں گا تو گیمہ منس الف اس کو اس میں سے منس کروں گا تو الف بیٹا منس بیٹا گیمہ رائٹ رائٹ ناؤ یو can سی what یو can سی کہ یہ one منس وان یہ تو zero zero کے برابر آرے گا one صفر صفر الف بیٹا منس الف گیمہ منس الف بیٹا گیمہ الف گیمہ منس بیٹا گیمہ اور ادھر آگیا الف بیٹا منس بیٹا گیمہ جنٹلو میں you can see that there are two zero in row number one تو therefore ہم کیا کریں گے ہم اس کو رو ون سے ایکسپینڈ کریں گے تو فکرہ کیا لکھیں گے ہم ایکسپینڈ فروم آر ون ایکسپینڈ فروم رو ون رو ون سے ایکسپینڈ کرو گے تو کیا ہے ون ون ان ٹو یہ کولم ختم یہ رو ختم آپ کے پاس آگیا یہ کولم ختم یہ رو ختم بیٹا منس گیمہ مائنس الفا ادھر آگیا گیمہ الفا مائنس بیٹا گیمہ اور الفا بیٹا مائنس بیٹا گیمہ یہ دیکھیں جی ون ان ٹو یہ کولم ختم یہ رو ختم یہ آگیا اس کے بعد پھر آئے گا مائنس زیرو زیرو ان ٹو یہ والا کولم ختم یہ والی رو ختم لیکن اس زیرو سے ملٹیپلائی ہونے کے وجہ سے زیرو ہو جائے گا پلس زیرو ان ٹو یہ کولم ختم یہ رو ختم اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا لیکن زیرو سے ملٹیپلائی ہونے کے بعد آنسر زیرو کے برابر آجے گا رائٹ رائٹ اب آپ ایسا کریں کہ یہاں سے کیونکہ مجھے آنسر میں الفا مائنس بیٹا چاہیے نا تو یہ بیٹا مائنس الفا ہے تو میں یہاں سے مائنس کامل لے لیتا ہوں الفا مائنس بیٹا ٹھیک یہاں سے میں نے گیمہ کامل نکالا بریکٹ کے اندر آگیا الفا مائنس بیٹا اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ جائیے گیمہ مائنس الفا آنسر میں گیمہ مائنس الفا چاہیے اور اگر بیٹا کامل لیتا ہوں تو الفا مائنس گیمہ آتا ہے الفا مائنس گیمہ لیکن مجھے گیمہ مائنس الفا چاہیے تو مائنس کامل لے لیتے ہیں مائنس بیٹا کامل لیا تو یہ والی رقم پوزٹیو ہو گئی اور یہ والی رقم نیگٹیو ٹھیک 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 اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ جو ہمارا کالوم ون ہے یہاں سے مجھے الفا مائنس بیٹا کامل نظر آئے گا اور کالوم ٹو میں سے گیمہ مائنس الفا کامل نظر آئے کامل ٹھیک آئے آ گیا common کی شکل میں اور gamma minus alpha آ گیا common کی شکل میں یہاں پر رہ گیا minus one یہاں پر رہ گیا one یہاں پر رہ گیا gamma یہاں پر رہ گیا minus beta اب آپ اس کو یہ order two کا determinant آ گیا ہے پیارے خوبصورت تھے handsome اور smart بچوں اس کو اس سے multiply کریں گے minus this into this minus this into this تو minus minus plus alpha minus beta gamma minus alpha اور یہ آ گیا beta minus gamma اس کی ترتیب درست کر دیں alpha minus beta کو پہلے لکھ دیا پھر beta minus gamma کو لکھ دیا اور پھر gamma minus alpha کو لکھ دیا اور یہ کیا ہے this is your right hand side question number 13 کے طرف دیکھیں اس میں بھی left hand side given ہے right hand side ہم نے لے کے آنی ہے اور ایک ہی روہ میں one 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 نظر آ رہا ہے تو ٹکنیک جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہے کہ اگر ایک ہی روہ میں یا ایک ہی کالم کے اندر آپ کو one 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 نظر آجائے تو آپ نے آنکھیں بند کرکی جو step کر دینا ہے ایک کو پکڑ کر باقیوں میں سے subtract کر دیں اگر روہ میں one one ہے تو کالم کو پکڑ کر باقی کالموں میں subtract کریں اگر کالم میں one one ہے تو روہ کو پکڑ کر باقی روز میں سے سبٹریکٹ کر دیں اب یہاں پہ one ہے تو اس کو اس میں سے میں منس کروں گا تو میں فکرہ لکھوں گا سبٹریکٹنگ سب یہ فکرے لکھنے ضروری ہوتے ہیں بھئی ایکزامینر کو پتا چلے کہ آپ کیا سٹیپ کر رہے ہیں سبٹریکٹنگ c1 from c2 as well as c3 تو what you will get پہلی پہلے کولم میں تو کوئی چینج نہیں آئے گی it will remains اس کو اس میں سے منس کریں گے تو 1-1 ادھر آ گیا بیٹا منس الفا ادھر آ گیا بیٹا کیوب منس الفا کیوب اب اسی طرح میں اس کولم کو اس میں سے منس کروں گا تو یہاں پہ 1-1 نہ آئے گا گیمہ میں سے الفا منس ہوگا اور گیمہ کیوب منس اس کو اس میں سے منس کروں گا تو الفا کیوب آ جائے گا ٹھیک 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 this is further equal to پہلی رو میں آ گیا one zero zero دوسری رو میں الفا بیٹا منس الفا گیمہ منس الفا پھر آ گیا الفا کیوب بیٹا کیوب منس الفا کیوب اور پھر گیمہ کیوب منس الفا کیوب ٹھیک 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 اب یہاں پہ رو ون میں آپ کو زیادہ زیرو نظر آ رہے ہیں تو لہٰذا میں کیا کروں گا اس کو رو ون سے ایکسپینڈ کروں گا ایکسپینڈ فروم آر ون وٹ یو ویل گیٹ وان انٹو اب اس کے نیچے والا کولم ختم یعنی یہ والا کولم ختم اور یہ والی رو ختم آپ کے پاس یہ چیز بچ گئی اس کو لکھ دیں گے ہم یہاں پہ یہ آ گیا بیٹا مائنس الفا پھر یہ آ گیا گیما مائنس الفا بیٹا کیوب مائنس الفا کیوب اور یہ آ گیا گیما کیوب مائنس الفا کیوب ٹھیک 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 اس کے بعد مائنس زیرو زیرو انٹو جو بھی چیز آئے گی وہ ساری زیرو ہو جائے گی زیرو انٹو یہ کولم ختم یہ رو ختم پلس زیرو انٹو یہ کولم ختم یہ رو ختم وہ لکھنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں فیکٹریزیشن جو ہے یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے ایک فارمولا آپ نے میٹرک کے اندر پڑا تھا using a کیوب مائنس بی کیوب کس کے برابر ہوتا تھا پہلے اس کو کیوب کے بغیر لکھیں گے a مائنس ب کیوب کے بغیر لکھا پھر پہلی ٹرم کا سکیر پھر دونوں کو ملٹیپلائی کر کے سائن چینج کر دیں گے پلس دوسری ٹرم کا سکیر ٹھیک ہے اگر یہاں پہ پلس ہوگا تو یہاں پہ پلس اور یہاں پہ مائنس آ جائے گا یہ فارمولا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یاد کیجئے گا اس کو یہ آگیا جی آپ کے پاس بیٹا مائنس الفا نیچے آگیا بیٹا مائنس الفا آگیا آگیا بیٹا سکیر پلس الفا بیٹا پلس الفا سکیر اس کے بعد یہاں پہ پھر کیا آیا گیما مائنس الفا ادھر آگیا گیما مائنس الفا اس کے جب فیکٹر بنائیں گے آپ ایک آڈنگ ٹو دس فارمولا تو گیما مائنس الفا تو پھر آیا گا گیما کا سکیر پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے اور سائن چینج کر دیں گے پھر دوسری ٹرم کا سکیر now you can see جنٹلمن کہ بیٹا مائنس الفا جو ہے یہ آپ کو کومن نظر آ رہا ہے کہاں سے c1 میں سے اور c2 میں سے کیا کومن نظر آ رہا ہے آپ کو گیما مائنس الفا کومن نظر آ رہا ہے تو ٹیکنگ ٹیکنگ بیٹا مائنس الفا کومن from c1 taking گیما مائنس الفا کومن from c2 what you will get یہ آ گیا بیٹا مائنس الفا بیٹا مائنس الفا یہ آ گیا گیما مائنس الفا اور determinant کے اندر کے آ گیا 1 بیٹا سکیئر پلس الفا بیٹا پلس الفا سکیئر یہاں پہ آ گیا 1 ادھر آ گیا گیما سکیئر پلس الفا گیما پلس الفا سکیئر اب یہ آرڈر دو کا determinant ہے اس کو expand کرنا آسان ہے اس کو اس سے multiply کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آ گیا بیٹا مائنس الفا گیما مائنس الفا اس کے بعد پھر اس کو اس سے مائنس کیا تو یہ آ گیا گیما سکیئر پلس الفا گیما پلس الفا سکیئر جب مائنس کریں گے تو یہ ساری رقمیں چیز ہو رہی ہیں چلے ایک سٹیپ اور کر لیتے ہیں مائنس دیس انٹو دیس مائنس دیس انٹو دیس تو یہ آ گیا بیٹا سکیئر پلس الفا بیٹا پلس الفا سکیئر رائٹ اب ہم اس کے بریکٹ کھولتے ہیں تو کچھ چیزیں یہاں سے cancel ہو جائیں گی اور پھر factorization کے بعد ہمارا answer آ جائے گا یہ بیٹا مائنس الفا گیما مائنس الفا گیما سکیئر پلس الفا گیما پلس الفا سکیئر یہ آ گیا مائنس بیٹا سکیئر مائنس الفا بیٹا مائنس الفا سکیئر اب دیکھیں یہ جو الفا سکیئر ہے یہ والا الفا سکیئر اور یہ والا الفا سکیئر ختم finish خلاص دونوں آپس میں ملیں گے ملنے کے بعد answer کس کے برابر آ جائے گا zero کے equal تو یہ آ گیا بیٹا مائنس الفا گیما مائنس الفا بریکٹ کے اندر آیا گیما سکیئر پلس الفا گیما مائنس بیٹا سکیئر مائنس الفا بیٹا بریکٹ کلوس اب ہم نے صرف اور صرف اس کو simplify کرنا ہے ہم نے تو آئیے simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ جو سکیئر والے ہیں والے ہیں ان کو ہی کٹھا کر لیتے ہیں ہم یہ آ گیا بیٹا مائنس الفا گیما مائنس الفا بریکٹ کے اندر آ گیا گیما سکیئر مائنس بیٹا سکیئر گیما سکیئر مائنس بیٹا سکیئر پلس الفا گیما الفا گیما مائنس الفا بیٹا الفا بیٹا اب آپ یہ دیکھیں اے سکیئر مائنس بی سکیئر کا فارمولا یوز کریں گے تو وہ والا فارمولا یوز کرتے ہوئے اس کے فیکٹر کیا بنیں گے الفا ایک دفعہ جمع ہوگا ایک دفعہ مائنس اے پلس بی انٹو اے مائنس بی اے سکیئر مائنس بی اسکیئر کے برابر ہوتا ہے وہ فارمولا لگا دیا میں نے یہاں پہ ان دونوں میں سے کیا کومن نظر آتا ہے الفا تو الفا میں نے کومن لیا بریکٹ کے اندر آ گیا گیمہ بائنس بیٹا یہ بورڈ میں نظر نہیں آ رہا تو میں اس ٹیپ کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں رائٹ رائٹ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں بیارے بچوں is equal to بیٹا مائنس الفا ادھر آ گیا گیمہ مائنس الفا اس کے فیکٹر بن گئے الفا مائنس بیٹا الفا پلس گیمہ گیمہ پلس بیٹا اور یہاں سے الفا کومن گیمہ مائنس بیٹا now you can see that کہ گیمہ مائنس بیٹا دونوں میں سے کومن نظر آئے گا تو بریکٹ کے باہر کیا آجے گا بیٹا مائنس الفا گیمہ مائنس الفا گیمہ مائنس بیٹا اور بریکٹ کے اندر آگیا گیمہ پلاس بیٹا پلاس الفا اب صرف اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کو ری ارینج کرنا ہے تو ری ارینج کرنے کے لیے یہ دیکھیں مجھے آنسر میں چاہیے الفا مائنس بیٹا تو یہاں سے میں مائنس کومن نکال گا تو یہ بنجے گا الفا مائنس بیٹا گیمہ مائنس الفا گیمہ مائنس بیٹا اس کی ترتیب درست کر دیں پہلے الفا لکھیں الفا پلس بیٹا پلس گیمہ اس کے بعد بیٹا مائنس گیمہ چاہیے یہ گیمہ مائنس بیٹا ہے یہ دیکھے درہا یہ کیا ہے گیمہ مائنس بیٹا تو یہاں سے مائنس کومن نکال لوں گا وہ اس کے ساتھ مل کے بنے گا پلس تو that is equal to plus الفا مائنس بیٹا گیمہ مائنس الفا اور یہ بن گیا بیٹا مائنس گیمہ بریکٹ کے اندر آ گیا الفا پلس بیٹا پلس گیمہ is equal to right hand side question number 14 آپ نے دیکھے right hand side آپ کو given ہے تو آپ نے کوئی ایسی property لگانی ہے کہ یہ فیکٹر بن جائے یا یہ فیکٹر بن جائے تو a plus 3 بنانا آسان ہے کیونکہ اگر ان تینوں کو پکڑ کر اس میں add کروں گا to a plus 3 آجے گا اگر آپ یہ لانا چاہتے ہیں تو اس کو پکڑ کر اس دونوں میں سے minus کر لیں دونوں طریقوں سے question solve ہو جے گا تو فیکٹر لکھیں گے ہم یہاں پہ adding c2 c3 c4 in c1 you will get a plus 1 plus 1 1 1 1 1 plus a plus 1 plus 1 1 1 1 plus 1 plus a plus 1 1 1 1 اس کے بعد پھر ان تینوں کو جمع کریں گے 1 plus 1 plus 1 plus a یہاں پہ آ گیا 1 1 a اگلے step میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا آ گیا یہاں پہ آ گیا a plus 3 تو یہاں آ گیا a plus 3 پہلے column میں ادھر بھی a plus 3 آ گیا ادھر بھی a plus 3 آ گیا ادھر بھی a plus 3 آ گیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا 1 1 1 a 1 1 1 a 1 1 1 a now you can see کہ a plus 3 is common کہاں سے common ہے جی یہ common ہے c 3 میں سے تو taking a plus 3 common a plus 3 common from c 1 you will get a plus 3 into 1 1 1 1 1 1 1 ادھر آ گیا a 1 1 a 1 1 1 1 a ती 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 THी ती उस पक्ड़कर गाकिए c4 आ cu 1 झो ठी श यर वसे अ सभ्ट्रेक्टे स७्ट्रे इ। جو آپ کو ایسی لگتا ہے سبٹریکٹنگ دونوں سٹپ یہاں پہ کی رہا سکتے ہیں آر ون فروم آر ٹو آر تھری وٹ یو ویل گیٹ یہاں پہ آگیا ون 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 اس کو اس میں سے مائنس کیا زیرو آگیا یہ آگیا اے مائنس ون زیرو زیرو اس کو اس میں سے مائنس کیا زیرو ادھر بھی زیرو آگیا ادھر آگیا یہ مائنس ون ون مائنس ون زیرو اس کو اس میں سے مائنس کیا صفر اس کو اس میں سے مائنس کیا صفر یہ آگیا اے مائنس ون اب یہاں پہ زیادہ زیرو نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے فروم سی ون ایکسپینڈ فروم سی ون فروم سی ون تو ون انٹو اے پلس سری ہے ساتھ اے پلس سری آئے گا اے پلس سری اے پلس سری ون انٹو یہ قولم ختم یہ رو ختم یہ آگیا اے مائنس ون زیرو 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 اے مائنس ون زیرو 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 اے مائنس ون ٹھیک اس کے بعد اس کو کریں گے تو زیرو آ جائے گا پھر اس کو کریں گے یہاں سے ایکسپینڈ کریں گے زیرو پلس باقی چار ڈیٹرمنٹ زیرو کے برابر آ جائیں گے اب اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جی ہم ویسے بھی یہ ڈاگنل میٹرکس بن رہا ہے ٹھیک ہے ڈاگنل میٹرکس ہو اپر ڈاگنل ہو یا اس کو آپ ایسے لکھ سیں ایکسپینڈ فروم آر ون تو یہ انٹو اے مائنس ون یہ کولم ختم یہ دو ختم تو یہ آ گیا اے مائنس ون کا سکیئر مائنس زیرو اے مائنس ون کے سکیئر کو اے مائنس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آ جاتا ہے ایکس پلس 3 اے انٹو اے مائنس ون کا کیوب اینڈ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم خلاص اگر آپ کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا لائک کرنے کے بعد شیئر کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ